بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم نے بنائے ہے نان کھتائی نان کھتائی بسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو بڑے ہی مزیدار بنتے ہیں بڑے آسان طریقے سے اور بہت ہی خستہ اور فریش اور وہ بھی گھر میں اور زیادہ چیزیں بھی نہیں اس کے لئے چاہیے چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں نان کھتائی بسکٹ کیسے بنتے ہیں اور ان کو بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے اور آپ لوگ اسے پلیز ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور ان کو بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو پچیس گرام یا ایک سو پچیس ایمیل ہے جی ڈالیں گے آپ چاہے تو آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہ ڈالیں گے مکھن تو روم ٹمپریچر والا ڈالیں آپ اس کو بیٹ کریں گے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اور یہ تقریباً ایک سو پچیس ایمیلی چینلی پوڈر ہے اس کو دو بار کر کر ڈالیں گے باقی والی بھی چینلی ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو دوبارہ ساتھ ہی میں اس کے علاچی کا پوڈر ہے یہ ڈال دوں گے تقریباً ہاف ٹی سپونر تقریباً ڈیڑ کپ اس میں میدہ ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو بکس کرنا ہے اس میں سوچی ہے تقریباً تین سے چار چمچ ہے یہ تقریباً سسٹی گرام ہے یہ ڈال دیں گے اور باقی یہ والا میدہ بھی ڈالیں گے ابھی یہ ایک کپ میدہ ہو گیا ہے اس کو مکس کریں گے اگر ضرورت پر ہی تو تھوڑا اور ڈالیں گے پہلے میں نے ایک کپ میدہ ڈالا ہے ابھی آدھا کپ یہ اور ڈالوں گا اور اس کو چیک کر لیں گے کہ ہمارا یہ کیسا بڑا لی ہویا ہے پھر مکس کریں گے دوبارہ تقریباً ڈیڑھ کپ سے زیادہ میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے ابھی اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ دیکھیں رہی ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے بسکٹ بنا لیں گے سوری بسکٹ کہہ رہا ہوں نان کھتائی بنا لیں گے کیونکہ یہ نان کھتائی کی ریسپی آپ بسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے سہتہ سے اس کو کر لیں گے پھر اس کو کوئی بھی شیپ کر لیں آپ دیکھیں اس طرح کی شیپ کے بنا لیں گے بسکٹ دیکھیں کتنے ٹھک ہیں کتنے ٹھک کر لیں گے اس کے اندر میں نے کھکنگ آج وغیرہ کچھ نہیں لگایا یہ ایسے ہی بنائیں گے اور میں سارے بسکٹ راڈی کر لیتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے نان کھتائی راڈی کر دی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی شیپ کا بنا لیں یہ میں نے اوپر پادام لگا دی ہے اس کے اوپر پستہ لگا دیا میں نے دیجکی کو پہلے ہی پری ہیٹ کر دیا دس منٹ کے لیے دس منٹ پہلے ابھی دیجکی میں رکھیں میں میں بیٹا اوون پکا رہا ہوں یہ میں نے دیج کا دس منٹ پہلے پری ہیٹ کیا ہے نیچے نمک ہے اور سٹینڈ رکھا ہے اس کے اوپر میں نے یہ ٹری رکھ دیا اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے نان کتائی کتنی زبردست بنیا الحمدللہ کتنی زبردست ریڈیو ہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ابھی نکال لیا تقریباً بیس منٹ اس کو پکایا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے خوش رہیں اللہ حافظ